بھائی پاکستان جانے کے لیے یہاں پر یہ سٹرس لے لیے حمزیات اور یہاں پتہ نہیں ہمارا سفر ہمیں کہاں پہ لے جا رہا ہے بھائی یہ ہوتیل ہمیں سعودی ائر لائن والوں نے ہی ارنج کروایا ہے یہاں پہ بھائی ہم لوگ آگئے ہیں یہاں پر لولو مارکیٹ پہ یہاں سے ہم لوگوں نے لینا ہے کچھ سامان لینا ہے کیونکہ میں جا رہا ہوں پاکستان بڑی خواری ہوئی ہے میری ٹکٹ اسلام آر لائن کی ہے اور بھائیوں کو ایک بڑی تکلیف دی ہے شکریہ آپ لوگوں کو میں نے تنگ کیا بھائی آپ کو آئے ہاں پاکستان بڑا چھے لگا ہمیں جزا کرلے بھائی ہمیں بھائی ہمیں بھائی ہمیں بھائی ہمیں گے ہمیں گھائیں گے ہم آپ نے دیکھا کہ بھائی ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا میرے پاس بھائی چھے علیسے کلو سامان لے کے جا سکتا ہوں اور ایک کلو بھی نہیں ہے اس ٹائم پر میرے پاس اور وہ بھی تو نہیں ہے ہاں لگت بھی نہیں ہے وہ ہی نا یہاں سے کچھ میں نے سوچا کہ فائدہ اٹھائیں لے لیں مارکیٹ سے کچھ نہ کچھ ایڈر بھائی سب سے پہلے ہم لوگوں نے بادام کاجو وغیرہ رکھا جو ہے یہ کاجو لینا ہے چھوٹے والا زیادہ مینگ ہے یہ سستہ ہے شاید اس پر آفر ہوگی یہ آفر ہے دیکھیں یہ سایٹی سوٹی سور نائی ٹھیک 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 دو کلو لگر اطلب sensors واپر پاکستان جانے کے لئے یہ سٹرس جو جاؤں اور یہاں پر یہ سینٹو جوس گرین ٹی مکرونی اور یہاں پر لیے ہیں ہم نے چوکلیٹس بادام کاجو اور یہ لیے خجور بس اتنی ملی ہے یہاں پر خجور کافی کوسلی تھی مکہ مدینہ میں بہت سستی اور یہ بچوں کے لیے ٹاوفیوں کے لیے ٹاوفیوں کے لیے بھائی اس پورے سامان کا ہمارا بل بنایا ہے 509 ریال اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہر 200 ریال کے بل کے ساتھ ایک ویمٹو اور ایک اوٹس فریہ تو یعنی آپ تو دو ویمٹو اور دو اوٹس ملنے چاہیں گے فریہ بھائی اس نے اپنا سامان لے لیا ہے پاکستان جانے کی تیاری ہے چلیں بھائی اب شاپنگ ہو گئی کیونکہ میری فلایڈ کینسل ہوئی تھی اور کافی رمبی کہانی ہے پھر آگے میں آپ کو سناوں گا تو اس وجہ سے ابھی مجھے سونے کے تقریباً تین چار گھنٹے ہی ملیں گے میکسیمم تین گھنٹے بھائی آپ کو دو گھنٹے ملیں گے بھائی آپ کو تین گھنٹے بھی نہیں ملیں گے بس ایک گھنٹا دیڑ گھنٹا بھی ملیں گے پیکنگ بھی کرنی ہے یار کوشش کریں تو بڑا دیں تھوڑا سٹا بھائی پونے کھوڑا ہے اور آپ نے تین بجے نکلنا ہے بھائی پونے کھوڑا ہے دیڑ گھنٹا آپ کے پاس ہے پیکنگ بھی کرنی ہے بس بھائی جہاز میں ہی نیند ہوگی بھائی آج ایسا ہرڈ لک چر رہا ہے کہ ہم لوگ نے اس طرح کے تقریباً کوئی پانچ سے چھے ہوتیلز دیکھے ہیں اور سب فول ہیں اور ابھی میرے پاس ہیں تقریباً کتنے گھنٹے ہیں ایک ہے نا ابھی پانچ گھنٹے باقی ہیں فلائٹ تیک آف میں پانچ گھنٹے ہیں ابھی بھائی دیڑ بجے کا ٹائم ہے اور میں جا رہا ہوں ائرپورٹ کے لئے گاڑی میں میں سوچ رہا ہوں تھوڑی دیر ریسٹ کرلوں جب تک ائرپورٹ میں پہنچوں صبح چھ بجے کی فلائٹ ہے ابھی دیڑ بجے کا ٹائم ہے چلیں بھائی دمام ائرپورٹ پہ پہنچ گیا آج کے دن بڑا ہی مشکل تھا وہ اس لئے کہ یہاں پر کام بھی تھا پھر فلائٹ بھی کینسل ہو گئی تو دوسری فلائٹ لیئے اب یہاں سے جدہ جاؤں گا اور سیدھے ہی جدہ سے پھر ملتان کے لئے نکلنا ہے ہاں یہ کارٹن کر دیں پینتیسٹی آلیاں کیوں؟ اٹھائیس کا تھا پندرہ سے اٹھائیس پہلے بڑے اٹھائیس پھر لیئے حالاس دوسری ہماری فلائٹ تھی پانچ بج کے پچپن منٹ پہ پہلے بڑے ہے سات بچ کے پانتیس منٹ پہ کہ ٹائم ٹھوڑا تھا میں اسی لئے سکتا ہوں ورگاڑی میں آ کر کس تھوڑی سی نین تو ہو گئی فریش ہو گئی ہوں واپس لیکن اب دیکھیں کہ دیڑھ گھنٹہ پھر سے فلائٹ لیٹ ہو گئی یعنی کہ خالی میری نین کے ساتھ ہی دش بنی تھی اب بھائیہ میں نے فجر کی نماز پڑی ریسٹ کر رہا تھا بڑی زبادست نیندہ اور کال آگئی کہ آپ نیچے ہیں سامان کی طرف سیکیورٹی کراس کر کے آیا تھا کہ سیکیورٹی سے واپس ہیں اور آپ کا سامان آکے لے جائیں جو سامان میں نے یہ بورڈنگ کارڈ کرواتے ہوئے دیا تھا آج پتہ نہیں آج کے ٹریول کے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی پرحل دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے نصیب میں نائے الحمدللہ یہاں پر میں فائنل سٹیپ پہ آگیا تھا نکلنا تھا یہاں سے بھائی پیچھلے جو کلیپ پہ آپ نے دیکھا تھا وہ صبح چھے بجے میں نے بنایا تھا ابھی ساڑھے آٹھ ہے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں ہوتیل یہ سعودی ائرلائن والوں نے کوئی ہوتیل آرینج کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم وہاں پر ریسٹ کریں یہ اپنا پورا سامان انہوں نے ہمیں واپس کر دیا یہ دیکھیں جو صبح جمع کروایا تھا اور آپ ہوتیل جا رہے ہیں وہاں پر جا کے ریسٹ کریں گے پھر ایک مجھے واپس آنا ہے پھر سے کہانی وہ تب ہی پتا نہیں ہے بھائی ہوتیل آگئے ہیں ایک ہوتیل میں یہاں پر ہم لوگ اپنا یہ ہے ہمارا بریک فرسٹ ہونے کیونکہ اتنا تو بنتا تھا یہاں پر میں نے ایگ لیا ہے اس کو شکشوکا کہتے ہیں یہاں پر فول لیا ہے اس کے ساتھ میں آنین وانینی ساری چیزیں پٹیٹو اور یہاں پر ایک بھجیا ٹائپ بنا ہوا تھا وہ لیا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے روٹی یہ ہے زہتر علی بریڈ کھیرہ زیتون اور یہاں پر کریم ساتھ میں چیز ہے اور یہ ہلاوہ اس کو دیتا ہے اور اس طرف میں نے لیا جوس آپ بہت تھکن ہو گئے یہ حد سے زیادہ بسم اللہ گر کے کھائیں گپیں بعد میں تھوڑا سا ویجٹیبلز فول وید تہینہ اور اس میں ایک پٹیٹو بھی ڈال دی ہے ناشتہ صحیح ہے انکر اربی ناشتہ ہے مسالہ نہ ڈونڈے لیکن اچھا ہے بوکری زبادہ سے لگے گئے اب آگئے ہم لوگ اپنا فورتھ فلور پہ پتہ نہیں ہمارا سفر ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہا ہے بھائی اب آگئے ہیں ہوتل میں اور یہ ہوتل ہمیں سعودی ائرلائن والوں نے ہی آرینج کروایا یہاں پہ روم ٹور آپ کو دے دیں تھوڑا سا اور پھر میں نے بڑا زبردست ریسٹ کرنا ہے آپ کو دکھا دیا ہے یہاں پہ چیئر لیمپ بیڈ اور اوپر سینری لگی ہوئی جو کہ تھوڑی سی ٹیڑی ہوئی ہے اور اس طرف واش روم ہے چلیں جی آپ سے ملتے ہیں نیند کے بعد ابھی تھوڑی دیر ہم لوگ ریسٹ کر کے آگئے ہیں تقریباً تین گھنٹے کی نیند ملی ہے اور لنچ ہم نے کیا نہیں یہاں پر کیونکہ ابھی آگے ٹریول کرنا ہے ورنہ یہاں پر لنچ کا اوپشن اچھا تھا اوپن بوپے ہے صبح ناشتہ بھی بڑا زبادہ صاحب تو اس میں آپ کو اچھے اوپشن ملتے ہیں لنچ بریک فرس کے لیکن ابھی ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں بس پر اور جائیں گے آئرپورٹ پھر دیکھتے ہیں کیا کہانی ہے خیر انہوں نے جو بریف کیا ہے ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ابھی قطر ائرلائن کے بھیجیں گے سعودی ائرلائن والے قطر ائرلائن کے بھیجیں گے پہلے دوحہ جائیں گے دوحہ سے پھر ملتا ہوں جائیں گے بھائی دوحہ کی فلائٹ کے لیے ہماری بورڈنگ ووڈنگ ہو گئے سب کلیئر ہو گئے لیکن یہاں سے جاتے ہوئے سعودی ریبیا سے جا رہا ہوں ایک سٹار بکس ہونے چاہیے صحیح دو دن سے موڈ برباد ہوگا تھا نیند کی وجہ سے لیکن ابھی موڈ سیٹ ہو گیا کافی آتا کیونکہ نیند بھی پوری ہو گئی اور اب کافی اوپر سے چار چاند لگا دے گی اور سفر انشاءاللہ مزے کا گزرے گا شکریہ شکریہ دمام ایرپورٹ کے بائبز کافی اسلام آباد ایرپورٹ کافی فیل آتی ہے کیونکہ گرین کی یہاں سے نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن مناظر اسلام آباد ایرپورٹ کے بہت سورت ہیں برحال موڈ کافی بہتر ہو گیا اس وقت جیسے کہ بورڈنگ ہو گئی ہے جہاز لگ گیا ہے امید ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں دمام میں فس گئر ہے خیر دمام کے لوگ بہت اچھے ہیں خاص طور پر بھائیوں نے میری ہیلپ کی ان کو اللہ تعالی خوش رکھے اور کافی وافی لے لئی ہے فٹ ہو گئے ہیں انرجی واپس آگئی ہے اور آگے بلوگ کا مزا آنا شروع ہو گیا ہے یہ دمام ایرپورٹ کی میری دو چیزیں ایک چیزہ اچھی ایک بوری لگی ہے یہاں پر آٹھ پیسز بہت خوبصورت لگے ہوئے ہیں اور بوری یہ کہ یہاں سے فلائٹس بہت کینسل ہوتی ہیں کیونکہ جہاں پر ہوتل پر گئے ہم لوگ تو کافی دیکھ رہے تھے وہاں پر بہت کینسل ہوئی تھی فلائٹس اور ہی وہ ہمارے انتظار کے گھڑیاں ختم جہاز میں تطلب ہونے جا رہے ہیں اتنی ساری خواری کے بعد میں نکل گیا تھا وہاں سے دمام سے اور گیا تھا قطر سے پھر میں جانا تھا ملتان پھر قطر میں کیا ہوا اور آگے ملتان کا سفر کیسا تھا وہ تو اگلے بلوگ میں آپ لوگ دیکھیں گے لیکن الحمدللہ دو فلائٹس میں کینسل ہوئی ایک سلام ائر کی دوسری سعودی ائرلائن کی اور اس کے بعد پھر آخر میں جا کر قطر ائرلائن کے ساتھ میں گیا جو کہ سعودی ائرلائن والوں نے ہی ارنج کر دی تھی ٹکٹ ہونا تو ایسے چاہیے تھا صبح میں نکلتا چھ بجے ساڑھے چھ بجے ایسا ہی تھی فلائٹ اور میں تقریباً ملتان میں پہنچنا تھا پانچ بجے شام کو وایا جدہ تھا لیکن جدہ میں لمبا سٹے نہیں تھا یہاں سے جب فلائٹ کینسل ہوئی دمام سے جدہ کی تو اسی حساب سے جدہ سے ملتان جس فلائٹ نے جانا تھا تو وہ بھی کینسل کرنی پڑی کیونکہ یہاں سے میں جلدی پہنچنی پا رہا تھا یہ لیٹ ہو گئی تھی تو یہ لیٹ ہونے کی وجہ سے کینسل ہوئی تو اس طرح ٹھوڑا سا بجلم مجلم ہوا میرے ساتھ برحال یہ ہے کہ میں خیلیت سے پہنچ گیا لیکن آگے ولوگ میں آپ دیکھتے رہیں گے کہ آگے پھر کیا ہوا ملتان میں کیا ہوا اور پھر یہاں پہ سیالکورٹ میں پہنچ گیا ہوں ویسے سیالکورٹ سے نکلنے والا بھی ہوں یہ آہستہ آہستہ پھر ولوگ آ رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اصل میں ٹریول کے دوران میں زیادہ ولوگ پوسٹ نہیں کر پائے چیلنج یہ ویڈیو کو لائک شیئر نیچے کومنٹس میں اپنے رائے کے اظہار اور مزید میری ویڈیوز دیکھنی ہیں خاص طور پر لاسٹ ویڈیو جو میں نے تمام کی بنائی ہے وہ دیکھنی ہے تو یہاں پر کلک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ